سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں زشان مصطفیٰ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستوں اس کہانی میں ہم جپان کی طرف چلیں گے اور میں آپ کو جپان کے ایک انتہائی خطرناک گینگ کی کہانی سناؤں گا لہٰذا اس گینگ کا نام یکوزا گینگ ہے یہ گینگ دنیا کے سب سے خطرناک گینگ میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ کہانی کافی حیران کن بھی ہے دوستوں یکوزا گینگ کی کہانی آج سے چار سو بیس سال پہلے شروع ہوئی تھی اس وقت جپان کے کچھ خاندانوں کو کم ذات سمجھا جاتا تھا ان کی معاشرے میں بالکل عزت نہیں تھی لہٰذا افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ ان سے ہاتھ ملانے تک اپنی توہین سمجھتے تھے نہ تو ان لوگوں کو اچھی نوکری دی جاتی تھی اور نہ ہی ان کے بچوں کو سکول میں پڑھنے کی اجازت تھی دوستوں انہی میں سے ایک خاندان کا نام براکمین تھا یہ لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چیزیں بیچ کر اپنا گزارہ چلاتے تھے لیکن ان کے لیے گزارہ کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا اور تب ہی یہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے لہٰذا ایسے حالات میں ان لوگوں نے غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیا دوستوں ان لوگوں نے اپنا ایک گینگ تیار کیا جو بعد میں یکوزا گینگ کے نام سے مشہور ہو گیا اس گینگ کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا اس لیے یکوزا گینگ نے ہر الیگل کام شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ معافیہ پورے جاپان میں پھیلنے لگا دوستوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یکوزا گینگ میں دوسرے ایسے خاندان بھی شامل ہو گئے اور پھر صرف چند سالوں میں اس گینگ کی دہشت پورے جاپان میں پھیل گئی اس گینگ کے لوگ اپنے جسم پر مختلف قسم کے ٹیٹوز بنواتے تھے اور ان کے بال اور ان کے کپڑے اور لوگوں سے بلکل مختلف ہوتے تھے جو اس گینگ کی ایک پہچان تھی دوستوں اس گینگ میں ہر شامل ہونے والا انسان اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیتا تھا اٹھارہ سو میں یہ گینگ جاپان کے سیاست میں بھی ٹانگ اڑانے لگا یہ لوگ جاپان کی مختلف پارٹیز کو بھی سپورٹ کرتے تھے جو وہ ہو یا ڈرگز ہو یا سمگلنگ ہو یہ گینگ پوری طرح برے کام کرنے کے اندر گھس چکا تھا یہاں تک کہ یہ گینگ جاپان میں لوگوں کو کرزے بھی دینے لگ گیا تھا یعنی یاکوزا گینگ جاپان کے کلچر کا ایک اہم سدسیہ بن چکا تھا دوستوں ایک اندازے کے مطابق یاکوزا کے باون سو گینگ پورے جاپان میں اوپریٹ کر رہے تھے اس گینگ کے کچھ گروپس خیر قانونی طور پر رقم کماتے تھے اور کچھ گروپس بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرتے تھے یہ گینگ جاپان میں اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا دوستوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ گینگ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے ان کے درمیان گینگ بار ہونے لگی جس کے نتیجے میں جاپان کے معصوم لوگ بھی مرنے لگے لہٰذا جاپان کی حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب چار سو بیس سال پرانے یاکوزا گینگ کو ختم کرنا پڑے گا لیکن اس گینگ کے لاکھوں لوگ جاپان کی ہر سٹریٹ میں موجود تھے یہ کام بالکل مشکل تھا دوستوں یہ نائنٹین نائنٹی ون کی بات ہے جب جاپان کی گورنمنٹ نے ایک قانون متعارف کروایا لہٰذا اس قانون کے مطابق یاکوزا گینگ اپنے بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کر سکتا تھا جاپان کی حکومت چاہتی تھی کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں دوستوں یاکوزا گینگ کے لوگوں نے اپنے پیسوں سے تین سو لیگل کمدیز بنائیں اور یہ لوگ لیگلز کام کرنا شروع ہو گئے اور اسی طرح مافیا کے زیادہ تر میمبرز اللیگل کاموں کے بجائے لیگل کاموں میں دلچسپی لینے لگے اور آہستہ آہستہ یاکوزا گینگ کی تعداد میں کمی ہونے لگی اور اسی طرح جاپان کی حکومت کا پلان کامیاب ہو رہا تھا انیس سو ساٹھ میں جہاں اس مافیا کے دو لاکھ میمبرز تھے وہیں دو آزار ساتھ میں یہ تعداد عادی ہو گئی تھی لہٰذا آج بھی یہ گینگ جاپان اور دوسرے ملکوں میں اپریٹ کر رہا ہے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے یاکوزا گینگ نے جاپان کے لوگوں کو چار سو سال سے دہشت میں ڈال رکھا تھا چلتے ہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں لہٰذا آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا بے تہاشا خیال رکھئے گا اللہ حافظ